موسیقی ہندوستان کو صوفی سنتوں، ولیوں اور درویشوں کا مول کہا جاتا ہے صوفی سنت، اولیاء اکرام اور علماء حق نے ہندوستان میں انسانی خدمت، قومی یکجہتی اور جذباتی ہماہنگی کا وہ اہم کارنامہ انجام دیا ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا صوفیہ انسانیت کے عظیم محسن ہے انہوں نے انسان کا انسان کے ساتھ رشتہ استوار کیا ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا، برائی سے بچایا، بھلائی کی طرف کھلائے صوفیہ نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صلح کل کا پیغام دیا ہے یہی بجاہ ہے کہ ان کے آستانوں پر بلا لحاظ قوم و ملت تمام لوگ اپنی عقیدتیں پیش کرتے ہیں اور اپنی مرادیں پاتے ہیں حضرت پیرن شاہ کا آستانہ ہر عہد میں مر جائے خلائق رہا ہے آپ کو حضرت پیرن شاہ ولی محضوب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے حضرت پیرن شاہ رحمت اللہ علیہ کو خطب رامنگر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ کا فیض روحانی صرف مسلمانوں تک مخصوص نہیں تھا بلکہ ہر مذہب کے لوگ آپ کی دعا کے طالب تھے آپ جامعہ الکمالات و کرامات اور مستجاب و دعوات تھے حضرت پیرن شاہ ولی محضوب رحمت اللہ علیہ نے اس مقام کو نصف اپنی ریاضت کا مرکز بنایا تھا بلکہ یہاں سے انسانیت کی خدمت کا عظیم کاننامہ انجام دیا تھا یہاں کے عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ چند سال پہلے جب پورا رامنگر سیلاب کی ضد میں تھا اس وقت رامنگر اور یہاں کے عوام کو آپ کی ذاستے ہی نجات ملی تھی رامنگر مشترکہ تحزیب کا شہر ہے اس شہر کو ملک اور برون ملک میں سلک نگری کے نام سے جانا جاتا ہے اس خنس سے یہاں کے تمام مذاہب کے لوگ وابستہ ہیں اور یہی یہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش بھی ہے مشترکہ تحزیب کے شہر میں حضرت پیرن شاہ رحمت اللہ علیہ کا آستانہ سبھی کی عقیدتوں کا مرکز بنا ہوا ہے آپ کا آستانہ کسی بادشاہ کا بنائے ہوا نہیں ہے بلکہ اسے آپ کے عقیدت مندوں نے بنایا ہے اور اس میں اہر با اہر توسیع اور ترمیم ہوتی رہی ہے حضرت پیرن شاہ رحمت اللہ علیہ کے کشف و کرامات دور دور تک مشہور ہیں حضرت پیرن شاہ رحمت اللہ علیہ کی ولادت رام نگر مہیم ہوئی تھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی آپ نے دنیا کو ترک کر کے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا تھا انسانیت کے خدمت اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنا آپ کا شہوہ تھا آپ نے شریعت کی روشنی میں انسانی خدمات کا وہ عظیم کارنامہ انجام دیا جس کی نظیم نہیں ملتی